بھائی رحمت الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدیج آج کی ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو جی ہمارے اپنے جانوروں کی ماشاءاللہ آج آپ کو یہاں پہ دو باتوں کا جواب دینے جا رہا ہوں کون سی دو باتیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور اس سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے اچھی سبسکرائبر جا رہے ہیں آپ لوگ نے سبسکرائب کیا اگر ابھی تک مزید نہیں کیا شیروز جڈ ویڈوگ کو جا کے سبسکرائب کر لو اور بھائی آپ کے جو سوال تھے وہ کیا سوال تھے وہ تھے کہ بھائی ایک جانور کی اون کبت روانی چاہیے دوسرا جانور گروت کیوں نہیں کر رہا تو یہ دونوں باتوں کا جواب دیئے میں نے ویڈیو میں دیکھیں پھول ویڈیو لائک شیٹمنٹ سبسکرائب اور بھائی یہاں پہ ایک چیز پڑھئی آپ لوگوں کے لیے چھوٹے سی ٹپ پہ کافی بھائی کہہ رہتے ہیں شروز بھی ونڈا ونڈا ونڈے کا بتائیں تو بھائی ونڈے کی ڈیٹیل آپ کو پوری جو انسٹراغرام پہ ملے گی شروز ویلوک کے نام سے انسٹراغرام ہے جا کے اس کو بھی لائک کریں اور ٹک ٹوک بھی سیم نام سے ہی ہے وہاں پہ بیسیکل جو شورٹ ویڈیو ہے وہاں پہ لگتی ہے اور ایس جے شورٹ کے نام سے ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ آپ لوگوں کو ان کی مزید ویڈیوز مل سکے تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ دیکھیں پھل ویڈیو لائک کرپنٹ سبسکرائب فارم کے جانوروں کی ویڈیو مارکٹنگ کے لیے رابطہ کریں ہمارا ووٹس اپ نمبر نیچے دیا ہے اور اپنے گھر کا شورٹ جی تو سٹارٹ ہونے لگی ہیں ویشیانہ قسم کی چھلانگیں یہ جو مارنے لگے ہیں یہ چیک کریں آج بڑو سا بھی ساتھ آئے ہیں ابھی شیرو کیا بات ہے لیٹ کیوں شیرو کیا بڑی مستیج نہیں ماشاءاللہ لیں جی شیرو کو جو ہے وہ انکل کے پاس رک گیا دوب بھی آ رہی ہے اور دوب میں بھی تھوڑے دے رہیں گے یہ تو خوشک ہو جائیں گے ساتھ میں کھائے پییں گے ساتھ میں دوب میں رہیں گے سوٹی لگ گی گلتی سے اس کے کان پر گلاب ہو گئی گیلا کان تھا تو کان چھل گیا دوائی موگای آ رہا لے کے بلا جائے گا یہ سلطان دون جو بھی آئے لگا گیا ادھر نہلانے کے بھئے یہ بھی ماشاءاللہ پہلے سے پولے گا پاؤں جو ہے بڑا بہتر ہے کیونکہ پولہ پاؤں رکھنے لگ گیا خوشک ہو گیا سارا ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک نے بڑا کرم کی ہے ماشاءاللہ سید بھی اس نے زیادہ نہیں گرائی مگر اب یہ اس کو ساتھ لانے لگ گئے ہیں تاکہ مزید پاؤں جتنا چلے گا یاد رکھیں جب کبھی کوئی کھورکا مسئلہ ہو جائے جانور ٹانگ اٹھانے لگ جائے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو فیل ہو جائے کہ یار اب یہ اتنی درد نہیں منا رہا کم درد منا رہا ہے تو اس کو چلائیں جتنا آپ چلائیں گے یہ دیکھیں یہ خود چلے گا تو یہ پاؤں رکھے گا ابھی یہ اتنا پاؤں نہیں رکھتا مگر آستہ 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 جب یہ پاؤں رکھنا سارٹ کرے گا تو یہ اپنے پاؤں پر پورا وزن ڈالے گا تو یہ مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے وزن جو ہے وہ لازمی ڈلوانا ہے تاکہ جانور آپ کا جو چلے بلے کے کان پھر گندے ہو چکے ہیں اور بلے نے جو ہی کام خراب کر دیا ہے بلے ترنو آندہ کی فیدہ ہے آپ اترے یہ تو کام خراب ہے نا بلہ جی مگر ہاں آج سارے ہی نالائے ہیں آج ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی گیلہ شکوانی ہے کیونکہ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ سارے گیلے ہیں اور جو منائے ہوئے ہیں وہ تو بلکل انڈے نکلائے ہیں چٹے انڈے نہیں جسے کہتے انڈے لے لو انڈے وہ والے انڈے بن گئے ہیں ماشاءاللہ آگے سے دیکھ سکتے ہیں جی انڈے پہ گروتھ کر رہا ہے راجو بھی گروتھ کر رہا ہے ماشاءاللہ اور پولا تو ویسے کر رہا ہے کیونکہ راجو جس دن ہم نے منوایا تھا اگر اس دن کے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو بلکل ہی سنگل پسلی جس طرح سمجھ لیں یہ شیرو ہے شیرو سے بھی گیا گزرا تھا مگر اب یہ ہے کہ بہتر ہے پہلے سے تو اب بہت زیادہ ماشاءاللہ کلو ونڈے کا یہ ریزلٹ ہے اگر زیادہ دے تو اس سے زیادہ بھی آگے جا سکتے ہیں بات آدھا کلو صبح میں آدھا کلو شام میں مگر اب ان کو کلو پورا ہی ایک ٹائم پہ کر دیا وقت ایک ٹائم ہی بس ونڈا کا ہے اس کے بعد ساری دیاری جو ہے تو اپنا اپنا کام کریں تو بھائی میں پہلے بھی ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے جانور کی خوراک جو ہے وہ خود بنانی ہیں اکثر بھائی کہتے ہیں کہ شروز بھائی کیا چیز ہے کس طرح ہے دیکھو یار کوئی بھی چیز ڈال لو میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کھالی پٹھے اور چوکھر ڈالتے ہیں ان کے جانور بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے ٹائم لگتا ہر چیز کو آپ کو کہ ٹائم کے بغیر ہو جائے تو وہ چیز نہیں ہے ٹائم مست ہے ٹائم تو ہنڈر پرسنٹ لگنا ہے ٹائم کے بعد جا کے ہی چیزیں بننا ہے اب دور نہ جائیں یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس دن آیا تھا ہمارے پاس یہ والا پولا ببلو سوری ببلو جس دن آیا تھا اس دن ببلو کی اور گروہ تھی اور چیزیں تھی مگر جس دن اس کو لے کے آئے تھے صرف ایک ہی چیز دیکھیں ہاں بھی موں کا کیسا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانے میں سب سے اچھا ہے اور آپ اس کی صحت بھی دیکھ سکتے ہیں حالانکہ پاؤں خراب ہونے کی وجہ تھوڑا ڈاؤن آ گیا ہے مگر کیا چیز ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ریکاور کر رہا ہے ویسے ویسے یہ اگین پلس ہوگا انشاءاللہ اور جانوروں کو آپ کے سامنے جیسے گرمی آئی ہے ویک میں دو بار تین بار لازم بار لے کے آتا ہوں کہ یار چل بھئی ذرا سوڑی بہت مستی کر لیں مین چیز تو بیسیکلی میری یہ ہے کہ ان کو آج نے لایا تھا اس لئے ساروں کو لے کے نہیں تو اس شیطان کو میں نے لانا چھوڑ دی ہے اس کو اس شرط پہ لے کے آیا ہوں کہ بھائی ابھی تھوڑے دیر تک انشاءاللہ بلاج یا سلطان میں سے کوئی آئے گا جو کہ مین روڈ اس کو پکڑ کے کراس کروائے گا سو یہ اس لئے آیا ہے اس کے بعد جی ون با ون انشاءاللہ ساروں کو شوق کروانا کی کوشش کرتا ہوں آج سارے لیدہ لیدہ کھڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ون با ون ٹرائی کرتے ہیں شارٹ کر لیتے ہیں جوڑی نمبر فرس سے جوڑی نمبر فرس میں ہمارا پولا پولے کے ساتھ بلہ بلہ جو ہے یہ نیکسٹ ریئر کے لئے ہے اور ماشاءاللہ چیز چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ بہت ہی پیارا فریم اور بہت ہی پیاری لات اس کی چیک کریں اس طرف تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بلہ یہ بیسیکل کے لئے ہمارے پاس اب تین بلے ہو چکے ہیں مگر جو فرس بلہ تھا ہمارا اب یہ ہی ہے مندروں میں اگر بات کی جائے تو جو مجھے پیارا لگتا وہ یہ ہے ماشاءاللہ چیز چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیاری ہے کوالٹی چیک کریں اس کی صرف منوایا ان کو نہیں ہے اس لئے ان کو بھائی ہی رفتے میں دو بار لازمی نہ لانا پڑا ہے کیونکہ گرمی ہے دانا وغیرہ کھاتے ہیں گرمی کرتے ہیں اور جن کو منعیب ہے ان کا بردل دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی چھترہ ہے یاد رکھئے گا کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس نے فریم پورا کر لیا اکثر سوال کرتے ہیں بھائی کے چھترہ منانا کب چاہیے پتہ لگ جائے کہ یہ فریم پورا کر گیا فریم سے مراد کہ اس نے اس سے زیادہ ہائٹ نہیں کرنی مگر جو ہم دانا وغیرہ دے رہے ہیں اس میں اس کی اتنی گروت نہیں ہو رہی تو کوشش کریں کہ اس کو پھر منوا دیں یا اللہ نہ کرے کوئی خارش کا مسئلہ پڑ جائے کہ بال ٹوٹنے لگ جائیں کلشیم کی کمی بغیرہ جو ہو جاتی ہے تو تب بھی اس کو منوا دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جانور کی گروت میں بڑا ڈیفرنٹ آ جاتا ہے اور لائیو آپ کے پاس دیکھنے کے لئے مثال تو وہ ہمارا راجو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں راجو جب منوایا تھا اس نے کانگڑی پیلوان تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کی پسلیاں تک واضح ہو رہی تھی نظر آ رہی تھی مگر آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پہلے سے بہت زیادہ ریکاور کر چکا ہے تو بھائی خوراک جو بھی ہے اس کو ٹائم ٹیبل بنائے اس کا طریقے کار بنائے تاکہ آپ کا جانور جو ہے وہ اس کو حضم بھی کر پائے سو مین چیز حضم کرنا ہوتا ہے جانور کی خوراک کو ایک چیز ہوگی دوسرا اس کے ساتھ کا وہ سامنے کھڑا وہ موہ سے دو دانت ہے کہا تھا انہیں منوا دیتے ہیں مگر جن کے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی ان کو منوانا نہیں ہے کیونکہ میں جب بھی جانور منواتا ہوں میرا جانور مجھے راست نہیں آتا سو مگر اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا تیل کا مثلا ساتھ کریں تیل گرمی آگئے تیل دہی کی خوراک کا ساتھ کریں تو انشاءاللہ یہ بلکل ہی پرفیکٹ رہیں گے پھر ان کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے بیسیک ان کی گروت میں ڈیفرنٹ آ جاتا ہے جو اون ہے دیکھیں اس نے بھی جسم کا خون بجا بالوں نے پینا جیسے انسان ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ انسان کو بال چھوٹے رکھنے چاہیئے مرد کو بال چھوٹے کیونکہ گردن موٹی ہوگی آپ کے دماغ کو ہوا لگے گی تو ان کی جسم کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ جب جانور جو ہے اون میں ہوتا ہے تو اس طرح کی نیچر نہیں ملتی اس طرح ہوا اس کے جسم کو نہیں لگ پاتی تو پھر ہم لوگ اس کو باقی چیزوں کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ تھنڈا رہے جیسے نہلا دیا لسی پلا دی تیل دیں دے دیا تو مختلف سیٹ اپس میں مختلف چیزیں پھر ان کو ٹائم میں آپ نے کروانی ہوتی ہیں تو یہ تھی جوڑی نمبر ٹو جو کہ اس ٹائم ہمارے سامنے کڑی بھی ہے تو بات کر لیتے ہیں جوڑی نمبر تھری جوڑی نمبر تھری میں آ جاتا ہے ہمارا ببلو ببلو کے ساتھ جی آپ کو حفظیلی پتہ راجو ہے ماشاءاللہ ببلو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ببلو بہت زبردست سسٹیم گروت کہہ رہا ہے اور پہلے کی نسبتاً بہت لو چلا گیا حالانکہ سب سے زیادہ ہائی ویڈ یہ جا رہا تھا سیکنڈ نمبر پہ پولا جا رہا تھا مگر بہت دکھ ہوا کہ چوٹ لگنے کی وجہ اس کا یہاں سے ہی چوٹ لگی تھی آج ہاں پہ یہ کھڑا ہے یہاں پہ کسی نے بوتل توڑ کے بھینکی بھی تھی تو بوتل پاؤں میں اس کے پھر کی تھی مگر مجبوری ہے ان کو لے کے آنا نہ لائیں تو وہ بھی زلہ میں مگر اس جگہ پہ یہ ہوتا ہی ہے کہ ذرا ایک چار دواری آ جاتی ہے تو گراؤنڈ وغیرہ میں میں نہیں ان کو زیادہ کھڑا کرتا وہاں سے گزار کیدر لے تو ادھر یہ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جی اس کا پارٹنر جو ہے وہ بھی آپ کو دہا دوں پارٹنر ہے اور راجو جو کہ اس ٹیم وہ سامنے کھا رہا ہے تو چلیں راجو کو بھی آپ کو شو کروا دوں پہلے کی نسبتاً اگر آپ لوگ راجو کو دیکھیں تو راجو اس ٹیم کافی حد تک ماشاءاللہ گروہ کر چکا ہے پر رانوں کے پیچھے چھپ گیا تو آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ تو یہ جوڑی نمبر تھری تھی ہماری تو جوڑی نمبر فور کی بات کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لیں جی فور کا نام لیا تو وہ آئی گیا اس کی بیک سائیڈ پہ تو یہ دونوں جی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زبردست یہ جی راجنپوری ہیں ماشاءاللہ کرتی ہے جس دن رانوں آئی تھی رانوں کا بھی بورا حال تھا آج ماشاءاللہ رانوں جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہیلت میں ہے اور ماشاءاللہ آگے سے گبن بھی ہے اور یہ پیچھے سے ہی گبن آئی تھی لگ تو گبن رہی ہے کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں شوک کرنے جس نے بھی تک یہ بات نہ کی یوں کہ شروع بھائی یہ گبن نہیں ہے ماشاءاللہ یہ گبن ہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست رک جاؤ لیں جی جوڑی نمبر فور تو چلیں بات کہلے تھے جوڑی نمبر فائیف کی تو اس میں آ جاتی ہے ہماری رانوں اور رانوں کے ساتھ گلابوں گلابوں بسیکل میرے پاس ہی ہے یہ میں نے سیل اوٹ جن کو کی تھی انہوں نے بھی ادھر ہی چھوڑی بھی ہے پہلے بھی یہ کسی کے گھر سے سیل اوٹ کے آئی تھی تب بھی میرے پاس ہی تھی جس کے گھر کی مزادہ قریب نہیں جا رہا دوائی مگوائی ہے جیسی دوائی آتی ہے انشاءاللہ ادھر لگا دیں گے اگر نہ لے کے آئے تو انشاءاللہ گھر جا کے سب سے پہلے اس کو دوائی لگائیں گے تو یہ تھی جوڑی نمبر فائیف تو جوڑی نمبر سکس کی بات کر لیں تو ماشاءاللہ جی اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ دو ہی ہمارے پاس ہیں ایلین بیسیکلی یہ بات کہوں بہت ہی زبردست گروتھ اور بہت ہی پیارا ماشاءاللہ ان کا رہن سین نہ زیادہ تنگ کرتے ہیں بھر یہ ہے کھاتے اتنا ہے کہ جس کے سوچ انہیں پیڑ پل بھی ہوگا پھر بھی یہ ماشاءاللہ کھائی جائیں گے کھائی جائیں گے تو تو بھائی ان سے تو اللہ ہی بچائے مگر بٹ اچھی چیز ہے یہ نیکسٹ یئر مجھے نہیں لگتا کہ یہ لگیں گے وقی جس دن ہم نے یہ لیے تھے اس دن یہ چار ماہ آگے تھے غالباً دو ماہ ان کو ہمارے پاس ہو چکے ہیں تو اتنے تو ہوئی گئے ہیں ان کو ڈیڑھ دو ماہ تو ہوئی گئے ہیں تو ابھی ان کی ایج جو ہے پانس سے چھے ماہ مگر انشاءاللہ نیکسٹ یئر پہ میرا ارادہ ہے اور اگر یہ اس سے پہلے سیل اٹھو گے تو ان کو سیل کر دیں گے نہیں کہ نہیں لگا مگر اچھا ریڈ لگا ہے اور بلیف کریں کہ فائنلی آپ کو ایک دل کی باہ بتاؤں تو مجھے بڑا ان سے مزہ آ رہا ہے ان کے ساتھ کھیلنے میں یہ سارا دن میں ان کے ساتھ ادھر کھیلتا ہوں شیرو کے ساتھ ان کی جوڑی بنی ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا دل نہ ٹوٹے یہ جوڑی ہی بنی رہے سو جی یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی ہوگی لیکش منٹ سبسکرائب لازم کریے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں گے